محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التماس دعا برائے معرفتِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل و لیقل حجتِ بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وآلہ عبائے فی حضی ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ورزاکتوان وطمتے آہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علیہ محمد وآل محمد واجل فرجہ آل محمد بلد صلواتکا علیہ وآلہ اپنے اپنے دورائے دے بہترین عجر بستے عزتِ زہراتِ اوچی صلواتکا علیہ وآلہ بلد صلواتکا علیہ وآلہ بلد صلواتکا علیہ وآلہ محمد وآلہ بلد صلواتکا علیہ وآلہ بلد صلواتکا علیہ وآلہ محمد وآلہ بلد صلواتکا علیہ وآلہ بلد صلواتکا علیہ وآلہ محمد News بلد صلواتکا علیہ وآلہ بلد صلواتکا علیہ وآلہ بلد صلواتکا علیہ وآلہ زربت و علی فی عوم الخندق افضل عوم نبا عودت سقلائن آرائے حیدری اما بعد و فقاد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرکانه الحمید و قوله الاحد بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا تکل لہا و کنوا ما اصادقین اما بعد و بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللہزین آمنوا واملوا صالحات و تواسو بالحق و تواسو بالسفر اما بعد و بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مم ماتا و لام جاری فی ماما زمانہی فقد ماتا میتتن جاہلی دعا ہے مالک اللہ اس عزیم عبادت انہوں قبول اور منظور فرمائے بھائی شبردی محنت انہیں دے بھائیان دا پرخلو سے تمام انہیں دے بزرگان دے کاوش اللہ اپنی بارگاچ عبادت شفاہ دور قریب تو جتنے صاحبان ذکر پاک کیا ٹرائے ہو شیعہ جہل سنت مرد جاورت اللہ کسین اتنی دیر تک موت نہ ہوئے جب تک چودہ ہوں مومن ترازی نہ ہوگا مالک اللہ بیمار مومنین نوشفاہ تا فرما بے روزگار نو روزگار اتا فرما بے اولادنو سہلے بیٹے اتا فرما میرے اللہ مکروز دا قرض ادا فرما بلخصو جتنے مومن مجلس زن و مرد علیل بیمار اللہ شفاہ کامل و عجل اتا فرما لکھا دعا من دی ہی کو دعا میرے اللہ حادی مہدی امام برحق دے ظہور اجتا دے فرما اے ایمان والے جو واجب ہے کسے سچے دعا ہوں گا موضوع امام زمانہ جنہ دیئے تیسری مجلس میں توانی بار گاوچ پیش کر رہے ہیں پہلی مجلس ہے وجودِ حجت تے کل ہی امام دی حیاتِ طیبہ تے آج جلی مجلسے صاحب الزمان تے کہ صاحب الزمان کس نوہ دن میں بلکل نہیں آکھنا بھی میں کوئی مشکل گل کر رہے ہیں مشکل کو شاد مننا لبستے کوئی مشکل نہیں اور دوسری بات ہے ذہن نچ رکھو کہ میری ذمہ پڑنا مسائب ہے میں نے اس موضوع بلکل کسے نہیں آکھیا کہ میں نے میرے امام آکھے چونکہ بندے گل سنن لگ پہن تو میں اس دی گل کر دا جلدی اللہ گل کر دے اور باقی ذہنے چھ رکھو امام زمانا نو منو تا فائدہ تو اڈا پڑنا نامنو تا نقصان تو اڈا پڑنا میں تھا آج پہ پڑھ دا میں امام دا فرمان بحار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر تریونجہ اور دوسرا یہ فرمان القطرہ وچ بھی موجود ہے میں پڑھ دا پہ امام زمان پہ دن کوئی شان من نے تاں فرق نہیں کوئی شاہدہ انکار کر دے ہوئے تاں فرق نہیں امام فرماندن چونکہ اسی چودہ نو اللہ بنایا ہے باقی ساری کائنات سچا ہوتاں بنایا ہے بسم اللہ بہربانی باقی ساری کائنات سچا ہوتاں بنایا ہے بہربانی آج جالی مجلسی سورہ الاسر اس دی ہے تفسیر بیان کرنی ہے جی اور اس دی تفسیر اچھ امام زمانہ دی عظمت بیان کرنی ہے والاسر اللہ نے قسم چاہیے اسر دی اس تے ان تن تفسیریں کتب اہل بیت دی اور ترہی اپنی اپنی جات وزنی ہے جنہی پہلی تفسیر مل دی ہے بھی اللہ نے اکیڑے اسر دی قسم چاہیے علماء حقہ نے لکھے اے اللہ اس اسر اور پیشی دی نماز دی قسم چاہیے جس نماز دے پڑھ دے ہویاں علی نے سکاہت ادا کی مرحبا مرحبا علم دوست بسم اللہ سے بسم اللہ اللہ نے اس نماز دی قسم چاہیے میرے شیئے سنی بھائیو جس نے پڑھ دے ہویاں مولا علی ابن ابی طالب نے زکاہت ادا کی تھی مولے متقیان نماز پہ پڑھ دے ان بلکہ میں جملہ تبدیل کراں روح نماز نماز پہ پڑھ دی آئی اور صاحبان نے معرفت یاد رکھا ہے سائل آیا ہی دروازے تھے سائل نے ایک صدا بلند کی تھی کوئی ہے جڑا اللہ دن آتے دے ہوئے اس دنیاں تینی تفسیریں میں ترہی آج بیان کرنا چاہنا تو زی المسائل دا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نمازی مسجد اج بھائی کے نماز ادا کر رہے ہیں تو باروں کوئی ہور نمازی یا کوئی ہور بندہ مسجد دے اندر آگئے تو اس سکی تھی سلام اگر مسجد اج ہور لوگ ہیں تو سلام دا جواب ہو دے پھر نمازی نو چھٹی اور اگر مسجد اج ایک نمازی ہے تو وہ بھی نماز دی حالت اچھے تو باروں اوانا لے کر دی تھی سلام پھر شریعتہ دیئے بجڑہ نمازی اللہ دے میں انتظار کر لے سا اتھائیں روک کے اس نو سلام دا جواب دے مرحبا مرحبا بس در ہو جا بسم اللہ سائل نے جڑا کے کہ کوئی ہے جڑہ اللہ دے نہ تے دے وے اور مولم و تقیان نے اس دے پہلی سوال تھے اس دے حاجت روائی نہیں کی تھی معلوم ہویا کہ مسجد اج لوگ ہور بھی یا چھین دے امام تو علاوہ بھی لوگ مسجد جھن لیکن سائل نے پھیرا کیا کوئی ہے جڑہ اللہ دے نہ تے دے وے علی ابن عبی طالب رکو اچھ پہنچے قیام تو رکو اچھ پہنچے جڑہ نہ کوئی نہیں بولیا ہون سائل نے آسمان دمو کی تا آسمان دمو کر کیا دے گوار روی تیرے گھاری چو خالی جا رہے ہیں بجاد رکھے آئے سائل نے آکے آئے اللہ نو مولانا ہلت اس گل کیتی نہیں اس توحید انو آکے تیرے گھاری چو خالی جا رہے ہیں معلوم ہو جا جدوں میں کسی ارادہ کیتا ہے میں توحید تشکوہ کرام ولایت سامنے ضرور آئی آہا جی و شاء اللہ بسم اللہ حیدری اور صاحبان عزت یاد رکھو اس تو بڑے جناب امیر دکھے فضائل بیان ہمان کہ اللہ نے آدم تو لے کے نو تک نو تو شیش تک شیش تو انوش تک انوش تو کنان تک کنان تو محلائل تک اور محلائل تو یارف تک یارف تو لمک تک لمک تو سام تک سام تو ابراہیم تک ابراہیم تو اسماعیل تک اسماعیل تو لے کے اللہ کسے نبین اتنی دیر تک نبوت اتائی نے کی تی جب تک انہا علی و علی اللہ بڑی مہربانی جی بھئی کس طرح ممکن ہے کہ نبین نبوت ولایت علی تے ملی چونکہ بندے و دن مولا علی نو تیرہ رجب بھئی مولا تیرہ رجب روائے تری یام الفیل اب رہا دے واقعہ تو تری سال بعد لیکن موالی و دن کن تو ولی آدم و بین المائے والتین علی و سیلی ولی ہے جد آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہے نبین نبوت ولایت علی تے کیوے ملی اس دے دلیل قبول فرماؤ نبی عربید نبا ویچو نکلے نبا آدن خبر نو نبی آدن خبر پہنچا من آلن معلوم ہویا نبی ہے ہیو کہ جس کو الخبر ہوئے خبر ہے تو نبی ہے خبر نہیں تو نبی نہیں آؤ ذرا خبر تلاش کریے صاحبانِ معارفہ جندہ بولن علی نو چنگا لگے سر اٹھاوے او خبر کے لیے جنگ سفین دے میدانت ایک حافظِ قرآن مولا علی دے مقابلے چاگے پڑھدہ بھی قرآن آئی لڑدہ بھی قرآن آلن اور اتفاق دار اتفاق ایسا کہ صور نبا دی ہی تلاوت کردہ مولا علی دے سامنے اس نو آدن عدل علی اس تو پہلے کہ مولا متقیان وار کر کے فرنار کر دیں دے علی فرمایا کی پیا پڑھ دیں وہاں کی قرآن علی فرمایا صورت کےڑی جنگ سفین صورت کےڑی وکہ نبا علی فرمایا خبر علی صورت وکہ جیہ ملت جنت بنوئے علی علی علیہ السلام قریب آگا دن تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا ہے پرحبا زبان حلوے سیر نہ حلاؤ زبان حلاؤ عزت امام تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا ہے اس نوع دن حق ادا کرنا تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا وہاں کہا یا علی آیا بھام میں لشکر شاہ مچوں مگر اے میں جان دا جو علی دے دہن نہیں چو نکلے وہ حق بھی ہے یا سچ بھی ہے اس تو پہلے میں جہنم دا بالن بن جاؤں ہر نبی نو نبوت مل یہ ولای تعلیت ہے نبی آدن نبی نکلے نبا چون نبا خبر ہے نبی آدن خبر پہنچا منالن خبر ہے تو نبی ہے خبر نہیں تو نبی نہیں مولا فرمائے تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا ہے آدم مولا جو توڑے موچو نکلے حق بھی ہے وہ سچ بھی ہے اس تو پہلے میں جہنم دا بالن بن جاؤں وضحات فرماؤ خبر کیا ہے تیرے چھوہ امام فرمیند ہے میرے دادا علی نے اپنے گریبان اپنے ہاتھ نبکے فرمایا انن نبائے لزیم خبر میں علی ابن جاؤں مرحبا 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 بسم اللہ بڑی مہربانی سے خبر میں علی ابن ابی تعالی اچھا ایک جملہ چونکہ تازی تو نے غدیر گزاری ہے ہر نبی عرشت فرشت آیا خبر پہنچا منواست مگر ساڑھی رسول نے عرشت بلایا گیا کیوں بلایا اللہ کہتا کہ اپنی سبت وڈی نشانی بھی کھا دے اور جس علی نے آکے کہ اللہ دی سبت وڈی خبر میں علی ہاں اسے علی نہیں آکے کہ اللہ دی سبت وڈی نشانی بھی میں علی ہاں بھئی ستر وکڑنا تعلق رکھ دی خبر بھی علی نشانی بھی علی ایک اشارہ سمجھو کر سمجھاوے تھا خبر بھی علی نشانی بھی علی بندین اجے غدیر سمجھ نہیں آئی خبر سنائی جاتی ہے نشانی دکھائی جاتی ہے من کنتو مولا وال اثر علاقہ مجھے قسم ہے اثر کی زمانے کی توجہ چاہنا دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جڑے اثر دی قسم چاہیے اس تو مراد او نماز جڑی روز اشورہ امام حسین نے پڑی یہ دوسری تفسیر اس تھی وال اثر اور تیسری تفسیر انشاءاللہ موضوع چھے سارے خوش ہو جاؤ تیسری تفسیر مذہب پہلے بیعت دیئے کتابت مل دیئے وال اثر اللہ امام زمانہ دی حکومت دی قسم چاہیے جس امام دی وجہ محمد چہرے تنور ہے آج سور اثر دی تفسیر سنوڑے وال اثر اللہ کے قسم ہے زمانے کی اللہ کے بے شک انسان خسارے میں ہے سارے خسارے چند اگلی آیت اللہ کے سارے خسارے چند جیڑے ایمان لے آئے جیڑے ایمان آلے ہوئے معلوم ہویا کہ ہر ایمان اللہ خسارے تو بہرے آیت آدھی ہر ایمان اللہ خسارے تو بہر نہیں وہ جن کے آمال میں صالحات ہوں گی وطو صوب الحق وطو صوب صبر اور جو ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہے حق کو نہ چھوڑنا تلاش کرو حق کونے حق کو نہ چھوڑنا بتوا صوب بس صبر اور وسیعت کرتے ہیں صبر کو نہ چھوڑنا ایک ایم نکتہ کوئی مفسر قرآن ہی دے سکتا اے نکتہ میرے تک پہنچے میں تو اگر بارویں امام جیعنی انہیں اس آید ترجمہ عقائد تشید مطابقے ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں وطوا صوب الحق کے علی کو نہ چھوڑنا وطوا صوب صبر اور قائم کو نہ چھوڑنا مرحبا 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 عجیز دی ہو رسان کری حق علیہ صبر قائم اللہ کیا ہار ایمان اللہ خسار تو باہر نہیں او ایمان اللہ خسار تو باہر جنہ علی تے بھی یقین جنہ قائم تے بھی یقین تو انہیں جب سمجھ رہے پیاندی میں بات ہو رسان کر دی نا کوئی چھے امام مات رکھ گئے کوئی نو امام مات آ کے رکھ گئے لیکن اللہ خسار چو او ایمان اللہ باہر جنہ ایمان علی تو شروع ہوئے تا قائم تا ختم ہوئے اچھا علی اور قائم رب سنو سارا شیعہ سنو رب سنو قائم امام زمانہ اور علی ابن ابی طالب میں دعا منگنا بارو امام دا ظہور اس بارگاہ دی چھتے ہو جاؤ مسجد شبیہ کعب ہے کسے مسجد اچھتے ہو جاؤ لیکن شاید کوئی آواز آ رہی اللہ عادل حقی کیے اللہ عادل تقاض انہ تر اڑنا نہیں چاندہ میں اللہ تُزا شیعہ بار امام اتھو عطا کر ساجد تو پہلا امام علی عطا بڑی 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 صدقے صدقے یا علی ابن ابی طالب مشکل کشاد منع لباس کوئی چیز مشکل نہیں عجل مجلس صاحب الاسر والزمان تی بسم اللہ تُس اس امام دی فضیلت ذرا غور کرو اپنے امام دی امام وقت وال اصر اللہ امام زمان دی حکومت دی قسم چاہیے اللہ امام خسار چاہیے مگر امام اللہ مال صالحات ہوسے اور علی چھڑے آئے قائم انتظار کرے جنہ دی عقیدت علی شروع ہوئے امام دی قائم ختم ہوئے اے نہیں بھئی علی تو شروع ہوئی تی صادق تی موک گئی شاش امام ہی تہن یار بن دے چھ امام من دے نگلہ نہیں من دے لیکن او خسار تو بار جنہ علی تو شروع ہوئے تی ماں دی تی جا کے موک اللہ کے وال اثر زر زمان نگاہ کرو اے چودہ جنہ اے کردار برابر علم برابر ظاہر حک باطن حک مگر کروڑا سلام اپنی اپنی قسمت ناز کرو فریضہ نماز تو ہٹ کے دور اکت نماز سجد شکر دے ادا کرو جو اللہ تو امام عطا کیتا ہے اتنے اللہ کا سمجھ یہ وال اثر تجس 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 مسلح تکھلون دیو تکیہ دیو السلام علیکہ یا صاحب الاسر و الزمان بولو بھئی نماز بڑھ دیو صاحب الاسر و الزمان اے اثر دے مالک اے زمان دے مالک اگی واتی گھور جو اللہ مان من فتنت الزمان بچا لے بچا لے دنیا کے فتنوں سے اگر وہ بچا نہیں سکتا تو پکار دے کیوں اگر وہ بچا نہیں سکتا معلوم ہو یا فکر ساری پکار نہیں وہ ساری مدد نو بھی آ رہے اچھا کہ تسی غور کی تے نماز ختم کی مسلط کھڑے ہو گئے اتر رسالت پڑی نبی سلطان دی پھر تھوڑے جی پھر گئے پھر پڑی یہ حسین علیہ السلام دی پھر پھر گئے ہن پڑی امام رضا دی صاحب آنے اکل و سلام بھئی بسم اللہ میں آج صاحب اس زمان ترجمہ اہل سنت بھائیاں دے کتاب چکرنا چاہتے کوئی کیا صاحب اس زمان دی ایسی تعریف کرسی جیسی اہل سنت بھائیاں دی کتاب موجود کتاب دے کشف الاستحلات الفنون اس کتاب کائنات الارز جتنے بھی علوم جتنے بھی علم اور جیڑے جیڑے حرف تو شروع ہندے تو ہر حرف دے نال ہر علم دا تذکر ہے تو ظاہری بات جدہ سوات آمنا ایت گل صاحب الزمان دی آمنا ہی کشف الستحلات الفنون جدہ لفظ سوات پہنچ سوات 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 انہیں کیا ترجمہ کی تا بھئی سبحان اللہ اہل سنت دی المعویٰ نے لکھ سوات سوات وقت و سوات حال جو سوات زمان ہوتا ہے وہ وقت کا بھی مالک ہے زمانے کا بھی مالک بولو یار بولو حق ادا اور اللہ زبان ترام کرتا جو عزت امام بولے صاحب الوقت و صاحب الحال اور پھر اگر ایک علت لکھ اگر جو صاحب زمان ہوتا ہے وہ زمان کے حکم سے خارج ہوتا ہے بہت بڑی بات کر جا رہے اچھا اس دی آسان تفسیر کیا خارج ہوتا مثال دیتا عورت ساحب زمان وست کوئی صبح نہیں کوئی دوپہر نہیں کوئی شام نہیں کوئی دن نہیں کوئی رات نہیں کیوں وہ تا زمان دا امام صبح شام دوپہر اے زمان امام زمان زمان دا بھی امام دنیا حیرت چھے نا 181 سال حیات تیبہ ہو گئے یہ ساڑھ امام دی چونکہ اے زمان دا امام زندگی دن رات پورے ہون دن سور دے تلو اور غروب نال امام زمان حکم جڑا زمان زمان خارج امام کوئی اثر نہیں صبح و شام دا اور اگل سنت بھائی دلما جڑی تفسیر کی تھی حق دا کر انہا کہ جڑا امام زمان ہون دا ماضی حال اور مستقبل اترے زمان دا امام صاحب زمان دی مرضی ماضی نو مستقبل کر دے وے بولو نال بولو یار عزت امام ہر بندہ نہیں بول سکتا بیدار جان عرہ حیدری بڑی مہربانی جڑا مولا راضی جڑا صاحب زمان ہو مرضی ماضی نو حال کر دے ماضی کر دے ماضی مستقبل کر دے یعنی یہ ترے زمان صاحب زمان دے سامنے ہون جڑا زمان زندگی بسر کرے وہ امام نہیں ہون جہند زمان موت آج ہون اہل سنت بھائی کتاب تفسیر کر کے جا رہے ہیں ماضی حال اور مستقبل جس کے افعال کا تصرف ہو یعنی جڑا جتھے چاہوے ماضی انہوں حال کر دے ہوئے اچھا کر یہ سوچ ہے کہ امام زمانہ تو بعد قیامت کیوں ہے چونکہ تواڑا مولا توحید خزاند آخری جوہر ہے امام زمانہ تو بات امام زمانہ مولا علی نہیں چاہنا مولا علی دے دور چاہنا اور تیرا بار امام خود فرمار چونکہ امام تو بعد قیامت ہے اور امام خود قابے دی چھاتے کھلو کہ میں علی کا بیٹا ہی قیامت کو قائم کرنے والا ہوں بھئی جوان ان پیدار انہوں بولے جن دا میں علی کا بیٹا ہی ہوں میں ہی قیامت کو قائم کرنے والا ہوں سوال کریں اے میرے امام زمن تسی قیامت ان کی میں قائم کرنے سرکار فرمے سر سن 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 مازی دا بھی مالک ہاں مستقبل دا بھی مالک سن دیو نا قیامت آسی مرد اٹھ کبران چکھڑے ہو سن معلوم ہو مازی بھی بات ہو رہی مازی آل مستقبل لے چاہ جا سن حال اٹھ کھلو کے امام زمان فرمین دن قیامت انہوں قائم میں کرنا مولا کمیں کرے سو فرمین مازی حال اور مستقبل ترہ زمان ادھ امام سارے واپس اکھٹا کرنا قیامت ہو جائے آل 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 ترہ زمان اے آپ سے ٹکران مازی حال اور مستقبل قیامت ہو ویسی زمان ویچ ہو زمان دا امام نہیں زمان موت آج آل اگر پھر برادران اہل سن امام حق ادا کر دیتا انہا لکھا صاحب اس زمان اسے کہتے ہیں جس کا جی چاہے تو زمان کو پھیلا دے صاحب زمان اسے کہتے ہیں جس کا جی چاہے تو زمان کو پھیلا دے جس کا جی چاہے تو زمان کو سمیٹ اگر صاحب زمان دی مرضی ہوئے تو ایک انسان کائنات برابر زمان عطا کر سکتے جی 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 اگر صاحب زمان دی مرضی ہوئے تو ایک ایک بندے پوری دنیا دے برابر دنیا عطا کر سکتے اور اگر زمان سمیٹ نہ چاہے تو ایک انسان دے رکن بولو بھائی تاہی دا کدا کرو اچھا میرے شیعہ سنی بھائیو اس وڈی دلیل صاحب زمان دیجی آئی دی مجلس اچھ میں رکھ دے نہیں شب میں آئی تو انسان یاد یعنی صاحب زمان اسے کہتے ہیں جو زمانے کو روک بھی دے زمانے کو جاری بھی کر دے اس دور دے صاحب زمان دا نائم محمد قدیس گوھر کی تا بھی محمد 18000 سال گزر گئے ایک جات کنڈی حلدی پہ یہ پانی چل دا پہ بسم اللہ صدقے مولانو 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 زمان اس دور دے صاحب زمان دا نام محمد ایک جات نبی اٹھارہ سال یا اٹھارہ سو سال یا اٹھارہ ہزار سال گزر گئے اس دور دے صاحب زمان دا نام محمد ایک جات نبی اٹھارہ ہزار سال گزر گئے اچھا تُس سن دے نو کہ امام حسین نے اجڑی دا ویں دی رات دس ویں دی رات امام حسین نے اتنا لمبا کر دی تا کہ کئی ہزار سال دی رات ہوگی چونکہ اس دور صاحب زمان دن آئے حسین بولو یار مارفت آلے بندے بولو شب مراج حضور کون مراج تگین تو اڈر میرا سون نبی شیعہ سن بھائیو ایک جات محمد اربین اٹھارہ ہزار سال گزر گئے ایک جات کنڈی حلدی پہ پانی چلدا پہ بستر کرم چونکہ اس دور دے صاحب الامر اور صاحب الاسر دا محمد اور روایت امام کدی گوھر کرو جیئے زیارت دے پڑ دے اسلام علیکی صاحب الامر اے امر دا بھی صاحب کچھ لفظ جیئے مقصوص ہو چکے معصومین دی ذات نبی تو سو لگ لیکن نام میں آگ کہا جی ادو نبی دی احمد اتصار سمجھ ویسو کہ احمد مختار دی بات ہو رہی لفظ امیر المومنین آسی تصار پتہ لگ ویسے مولا علی دی بات ہو رہی لیکن جی میں کسی آکیا صاحب الاسر پتہ لگ ویسے بارویں امام دی بات برہا حیدری عظیم جملاق نہ چاہنا دی آج دی مجلس امام زمانہ علیہ السلام تے جی سب تو پہلی کتاب لکھی گئی اس دنام کتاب الغیبہ ابو زینب نمانی دی لکھی اے جی کتاب اے ساڑھ یارہ سو سال پرانی کتاب یارہ سو اکاسی سال تو اڑھ امام دی حیات تیبہ ساڑھ یارہ سو سال پرانی کتاب جسے جمعہ جملہ امام دی حضرت پڑنا چاہے سرکار صادق دے سامنے ایک بند آیا سرکار صادق دے سامنے آکے پیاد اے اپنا میار کیا صاحبان جو اللہ نے امام زمانہ جیسے حدی عطا کی تا اسے امام زمانہ دے دور چاہے سردار ساہب امام زمانہ قائم اے 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 کسے بندے پوچھے ابو زینب نمانی پہ لکھ دیں انتل قائم آپ قائم ہیں اللہ کے عمر سے ہم سارے ہی قائم ہیں مگر جس کی بات تو کر رہا ہے میں وہ نہیں ہوں برحبا اے ہاتھ اللہ مولا دے قدم اللہ صحووے ہا 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 تُو کر رہا وہ معلوم ہویا کہ افضل ہن لیکن قائم جیسے افضل نہیں بلند سارے امام مگر تیرے امام جیسا کوئی نہیں میں ایڈی وڈی دلیل دے جام ہا تسیس سارے آپ مان ویس جو میں دا خطبہ پڑھیں دے نا پڑھیں دے نا بار میں دا آیا نہیں تا موم زاکر صاحب ڈھکوانے ہو گئے عجیب نظام چل پہ دنیا اگر امام حسین دا خنجر یاد تا سجدہ بھی یاد رکھنا پوسی کرونا سلام ایک مجلس بوری قائم تھے نماز قائم نماز قائم کرن تک مراد انشاءاللہ اگلی مجلس پہنچا دے انتل قائم سرکار فرمین اگر وہ مل جائے تو میں قیام تک اس کی خدمت کرو معلوم ہویا کہ افضل ہن لیکن قائم جیسے نہیں جمعہ دے خود بے یار امام آن دے گئے تو سنبی سننے جو میں بار میں دے نام آیا اس نوی اٹھنا پہ آجی ویڈی چھ نہیں اٹھی سگدہ اٹھ کے امام دن آن دیس تک معلوم ہویا کہ افضل پہلے پہ اچھا امام باقی امام تو افضل کیوں ہے بار بار جو میں لفظ قائم آکر رہا تو پتہ ہونا چاہے دے کہ امام میں زمانہ نو قائم کیوں آتی آو سنو جدو تو اللہ نے اس امام اللہ نے تو امام اپنے نور چکھل کی تھا اس دن تو لے کے آج تک ریکھو جڑا رکوے چوہے اور راکے جڑا سجد چوہے ساجد جڑا قیام چوہے او قائم چلو میں تو ان حدیث میرے آج سنا مجھ تک سفر پورا ہو جاوے دعا جناب سید جدہ شبہ مراج محمد مصطفیٰ پہنچے تو سرکار دی نگاہ پہ بارگاہ توحید باری اللہ اے یار بے کے عبادت پہ کر دیں اے ہک جڑا کھلو کے عبادت کر دیں ایک بیدار جنارہ حیدری بسم اللہ اے کون ہیں جڑا کھلو کے حالان کہ یہ تکائیں خالق دعواز آیا انا حیو والقیوم میں حی بھی اور قیوم بھی قیوم قائم ہی چھوں خالق دعواز آیا قیوم کی غیبت والا قائم ہی ہوگا اور امام زمان افضل کیوں چار پہلے چلے گئے امام حسین دا خون منتظر حضور پہلے چلے گئے نبی پہلے چلے گئے سیدہ پہلے چلے گئے امام حسین پہلے چلے گئے باقی اٹھ امام حسین دا کسے بدلہ نہیں لیا آخر باقی امام من امام زمان افضل کیوں ہے میرے اللہ میں پر عطا کر ہاں میں عزت امام دا جملہ پرواز کر کے پڑھا ہاں اس علاقہ یاد رکھائے امام من اللہ افضل تائے چونکہ اے وارے سے خون حسین ہے حیدری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بولا زندگی دراز کرنا چونکہ اے وارے سے خون حسین حسین دے خون دا وارے سے حسین غریب دا بدلہ کسے نہیں لیا پر یہ وجہ جو تیرے بار میں امام آسی قربلا دے سر زمین دادے حسین دی قبر کھلو کہ کیسی نہیں بھل دا تیرا بجد گھوڑے کھلانا دعا منگو وطوص بطول دا ویڑا لیل اکبر کو پر ناوے سغرا بھرا دا پلو بھر مگجات دعا منگی میں کیا وطوص بطول دا ویڑا لیل اکبر کو پر ناوے میرے بعد میرے بزرگ وار قبل مل غلام جعفر تیار سا بیٹھے انہیں کہ وسیم بیٹا دعا تبدیل کر تو آکبار وہاں آوے لیل اکبر ناوے پر سارے تو پہلے دادی زہرہ آدی کبر تے چھان بنا آوے تیڑی آج بھی دھوکتے آج بھی چھوڑے دی آخری بجلے مجلس جی میں پڑھنا چاہنا بی بی سغرہ دے بی چھوڑے دی میں دو مقام دے حاضری دے کی تے پہنچے آن بی چھوڑا نہ پڑ سکے نہ زہدار سن سکے میری کوشش میں تو ان دو بیٹ سناؤں دعا منگوش انشاءاللہ کسے دھی اینجے نہ رولے جوہ حسین دیا رول گئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جوانی نصیب انہیں رحیم یار خان دا ایک کلاکہ ایک کوٹ سمابہ میں تو مجلس پڑھا جم میں غفیر تحد نگاہ مخلوق میں آکھا حسین دیا دیا بے موسمی بڑھڑی ہوئیا بسم مزر کوٹھو انہا کہ سیم عباس آخر حسین دیا دیا بے موسمی بڑھڑی کیوں ہوئیا میں کہہ چار سال لہاں دی سوٹی دی ٹھیک تے دیا لے بندے دی ہائے نکل گئی ایک سات سال لہاں دی سوٹی دی ٹھیک تے انہا کہ بے موسمی بڑھڑی اللہ راضی انہیں انشاءاللہ اپنے کسی غم میں تُسی حیر نہ کرو علی دی جائے راضی جس گھارج چار بچے ہوئی چار بچے اس گھارج بڑی رونک ہون دی کوئی بے اولاد ہے تا جھولی پھل آ لی انشاءاللہ مولا تا کرے سے مولا موسمی نے مخصوص نبی کوئی بہنہ کول کوئی بھرامہ نال اچھا جس گھار چار بچے ہوئی بڑی خوشی ہون دی بڑی رونک ہون دی میرے شیئے سننے بھائیو تو جس گھار چوراسی بچہ ہوئے یہ تری ہائے نہیں غریب دی غرب دی جواب دو خلق سی تی تی رہ مرحبا مرحبا صدقہ صدقہ تی رہ بچہ 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 تی رہ رہ جا گا لگ لی بڑی ہو میرے جوان بھرام پتر نہ ہو دی ہو گا لگ لی بڑی ہو کی و تند رست بھی نہ ہو مار ہو اگر مجلے سے جروم ان آوی مولت خیر نہ گھر لے جا ہو جدہ رات گھر جا ہو 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 چار پان چھ سال دی ہو 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 اپنے گھر آلین داس کے پکا مو کر کے اس دی نوا کی بیٹا تُو کل یہ گھر رہنے اسی لاہور جانے بی بی پاک دام لے تُو ویک توا دین نوا کی جندریں مارو اللہ تری حائے قبول کرے کسی لے مان آکے کہ باب نوا کو مرحبا کدی بین نہ کہ مرحبا حویلی چھوڑ مذہ بیچ مات مجھے کسمت سگرا دی ہر دیوار متھا مار کیا دی وا غرب بات بسم اللہ امام حسین فرمائے اباس کاغذ کلم دوا چاہ فیرس مسافرہ لی تیار کر سرکار باہ جوان اندنا لکھے حاشمی اندنا لکھے نوجوان اندنا لکھے بھنے جیان اندنا لکھے بھتری جیان اندنا لکھے مولا نام پورے ہو گئے سہید آدھ غازی اجے نہیں ہوئے اجے انا رہن دیں جنہ اے نام بچامن مہ حسین دی بھئی راضی ہوئی اجے انا رہن دیں جنہ اے نام بچامن مولا کہ امام حسین فرمائے غازی لکھ جی مولا لکھاؤ زینب اللہ راضی ہوئی زینب بنت علی عباس لکھ دے رہن وید حسین علی پاس زینب لکھ عباس کلم روک گیا مقدیس جمل مجلس حسین آدھ روک کیوں گئے قدمہ تتلا گذر روک نہیں مہ موک گئے مولا تو بی جڑی ماد کبر تا ویدائی سہار مرحبا مرحبا اللہ راضی یہ تو بی امام حسین فرمین زینب نال نہ گئی نا میں باغی ہل ویس لکھ زینب بنت علی مرحبا عصیرہ شام تُسی یار سون کے ازادار تھڑپے ہو تجھتے وفادار لکھانا لہو بے حضرت عباس رنی اکینا لکھے زینب بنت علی عصیر شام سیدہ دینج تلیل ام کل سوم میں اگل اس وجہ میں ضرور کر مدینہ دینج کٹھیاں ہر بی بی کھل گئی سارے پہلے آئی سین سین لی لی لکھ سین تُس نال جا رہے کربلا بی بی فرمائے بلکل میں اکبر دی ماہ رنی اچھی نا دو جی سیندہ نا لکھے سیدہ دے ہون لکھ رکیہ بنت علیہ سیرہ شام تڑی ہائے نکلی غازی نا اکھاں صاف کر کے نا خوش ہو کے بھیندہ نا لکھے سیہہ آئے نکلی جنازہ نکل دا پہ ہوئے نا لکھے نا کاغذ کلم رکھے حسین دے قدم گھوٹ گیا دے جن نب دی ہوئی تھا پہلے دویں نا کٹ نہ چھوڑا شام جانے غازی دے بھین رکیہ آزادہ سیدہ دے غازی نا روا مہم دوہاں تو پیاریے جن نا رو مرحبا جی بابا جی بابا ہائے کر کے رونا لے اللہ تو نہیں ہائے قبول فرما چھوڑے لکھ دو جب آن غریبا دے ہم نے چھوڑا دے قرلان دے مہم دوہاں تو پیاریے جن نا رکیہ بھلا انہیں کھلو کر رونا لے دوہاں تو پیاریے جن نا رکیہ ازادران مظلوم قربلائنو اے منظر عباس نے سعاد لکھے سیدہ دے سعاد کٹ سین لکھ مولا تو سغرہ نال نہیں مجھنا سیدہ دے نہیں عباس حد بنکہ دے مولا تیرا عمر وڈا پر مولا انہیں بھیرا دی شادی دے بڑا شاو کے اس تو پہلے جملہ سنے انہیں تتواری مرضی سین دی اتا ہوئے تا تا اس تھارے شامل ہو جب آئے غازی آدے انہیں اکبر دی شادی دے بڑا شاو کے سیدہ دے لے جاوہ حاج اکبر پر نامنا ہوئے ہیں بسم اللہ میں پر نامنا نہیں اکبر کو سبجنا اگر میری ایس جی اکبر دے ہاں اچبر چھیڈی ٹھی نہ اے تڑپ تڑپ کے مروے سے امام حسین پہ آ دیں ابباس جی مولا جلدی کرتو محمل بہا علی دیاں دیاں نو محملات بہا تے میں سغراد آخری ویدہ کر کے آ ایک گل ذہن اچھ رکھو میرے شیعہ سننی بھرانگو کہ امام حسین نو پتا ہے میں جیندہ نہیں ولنا جس پیو نو پتا ہوئے میں جیندہ نہیں ولنا او دھی نو کیڑے رنگچ میں لے آسا بسم اللہ کرا امام حسین علیہ السلام اتھے آئیں جتھے اکبر دے بوئے تے نہ متھا لاغ اکبر دے بھین ستی بھائی امام حسین نو دھی دے سارا لے پاسے بیٹھے پہلا وینے گھرہ تہی روز ہو بسم اللہ پڑھ کے نہ مٹی تو دھیدہ سیر چاہے اے امام ہاں نلائے چو گردو کھلوتی ہے نہ لی دیا نو آتے دھیا امام حسین نا اپنے امام میں نل دھید مو تو دھوڑ ساف کی تھی بھلا ہوئی ہائے کر کروں انہ لیا سیدہ دے سغرا سغرا اکھا کھول بابا ملنے نا یئی مرحبا 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 اللہ راضی ہوئی بی بی آدی بابا غازی دے جیندے آنکھیں روائے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدل بسم اللہ سیدہ دے سغرا تیبتن تے رہنے میں سفر پہ آوے نا ماتمی و جملہ سڑے آئے بابے دے اجھوں کے آدھیے نا رو تو ٹور جا میں نکھو پی زینب دے حوالے سیدہ دے نروائے میں زینب نو نال لئی یا زہرہ یا زہرہ ازادار اٹھی کے بھئے گئی یا دیے بابا کی یا سفر جتھے زینب نال جا رہی اچھا بابا جے بھین بھرا جا رہے منت لا میں نو پھو پی کل سوم دے حوالے سیدہ دے نروائے کل سومی میرے نال لیا دی اچھا بابا پھو پی رکھئیا سیدہ دے بھینہ ناڑ لئی وینہ جے دے مسئلہ کے جماتم جے دے بابے دے ہاں تے سر رکھیا دی اپڑیاں بھینہ لئی وینہ میری نکی بھین سکینا بابا سیدھویں بھینہ وطن ترانیاں سیادہ دے اون شام مرڈا صدقہ صدقہ رہنگ ہو رہے بے مجلسہ مرحبا میرا دل آدھے کہے ما سون در ہو مجلو دے بے چھوڑے دی آخری مجلسہ نے کال تو شہاتہ شروع سن شیعہ سنی جوانو حق کلمار کیا دی بابا تو سانٹور مجنے میں رہ مجنے بابا ایک بیمار دھی دی منت من بابا پڑیاں بھینہ نواغ ایک واری میں نگال نال لائے سیدہ کان میں ایک جملہ پیادہ سیدہ دے نروہ تو جا کے سڑے ہوئے دروازے نال بہجا میں ہر بی بی نواغ دانجڑی جندرہ مرے سی چابیاں تری تلیت رکھ سی ماتمی جوان نال میری گالے ہر بی بی جندرہ مرے دیئے چابیاں سگرا بھی تلیتیں جو میں پہلی چابیت نظر پہ یہ موت پیڑ کے آ دیئے چاچے حسن دا دروازہ با بھائی با بھائی با ماتمی نال میری گالے کوئی بے اولادے میری کائی دھی بے اولادے جھولیاں پہلا آلوے آئے ایک بی بی جڑی نو دیاں دا سگر چاہی کھلیے کہیں میلے جندرے دوے دیئے وقت سگرا دوے دیئے حسین حق المار کیا دے رباب زینب تھا کر بھائیے صدقہ صدقہ وہ سونا پہ روندے واللہ راضی انہیں سیادہ دے رباب جل دیا میری بہنہ تھاک بھائیے ہاتھ بان کیا دیئے مولا سامنے دروازے تے سگرا بیٹھئے ہو سکتے میں چابیاں دے منو سگرا کے امم آج میری اپنی ماں ہووے ہاں سیادہ دے رباب گلگا اور نال سون آج مکین اس جملے تے مدل ساں رباب گلگا اور نال سون میں چابیاں سگرا نو دے ساں جدنا چابیاں وے کے سگرا روسی میں دینو ہاں نال لے ساں روندے بندے نو نظر کوج نہیں آدھا تین اشارہ کرے ساں تو دوڑ کے محمل سے بھائی جانی کون جڑا دے اجے تائی میری ہانج نہیں آئی جوان و حسین دید و ٹرین دید علیہ دے کے اٹھئیے ہاتھ بڑھا کے آدھیے چابیاں دے اکبر دا بابا چابیاں دے سکینہ یا زہرہ جی بابا الحمدللہ مرحبا مرحبا ہر بندہ پیار ہوں گئے پھر چھوڑے دی آخری مجلے سے لقوی ریاں کا چابیاں دے اصدار دا بابا میری آل بھی کھائے جنہ گنیاں ترون ہیں سید سکرانو ہاں نال چلایا ہاتھ اشارہ کر کیا دے رباب جلدی کر محمل چھ بے جا ہکل مار کیا دے غازی بھین نو محمل چھ بہا اوئی جوانو بھانے جی ڈارا شوئے دھی ما دے قدمہ تو نہیں بھل دی اون مردیوں تا مردیوں میں پردہ نہیں پاسکدا سغرا بانتلو ڈٹھے ما دے ترکھے قدم نظر آئے پہ اوڈ گالی چوبائیں کٹ دیا یہ ما دے پیچھے بھاج بھئیے ما دا پرکاناپ کے عادی آپنا میلے میں انہوں آسگارتا ملا او میں انہوں بھیرا ملا جائیں پیر جھگنا ہے یا زہرا اللہ مان اللہ مان جی بابا جی بابا جی بابا جی نہ کرو جی بابا لگوریہ میرے مولا ہے قبول فرما جی میں لگوریہ علی دیا جائیں رازیوں نے ازاداروں چڑھ پئیاں لی دیا دھیا او سے لے روکیا دیے بابا تُسا ٹور بنجنے میں رئے بنجنے بابا جو دوچی دیوارے اکبر روندے میرے نال نہیں بھولیندہ ہے بابا اکبر نوا کو ایک ویری بھینڈ دو ملے اوئے جوانوں کی میں برداش کرے سوگا سی حکل ماریے اکبر جل دیا بھینڈ مردی پہیے جی میں اکبر نوا اندھا لٹے سغرا پڑے سیر تو چادر لہائے اوئے جوانوں سغرا مٹی کٹھی کرنی شروع کی تیئے اکبارا دیکھے کرنیے روکیا دیئے جی نال نہیں بھولیندہ اے تھلا پیرے ودی چوم کے وقع تن بھائی سانے تلیاں سما صدقہ 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 جی بابا میں لکھ وریہ کا جنادے گھرنا تے مولا غازی دے علم لکے ہوئے ہیں میں توڑے بیڑیاں کانے کے دعا منگنا ٹورپیا زینب دا محمال اوئے جوانوں نو بھراما گھوڑے بھجائے ہیں مدینے دی ہار گلی چوتے آدین حال حجاب حال حجاب پردہ کرو ساٹھی زینب بھیڑے تو بہر آگئیے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا زینب دا محمال اوئے ایک زیفہ جندے وال کھلے ہوئے نا کرو سوال کانے غازی دی ماں مول بھرینے غازی دا ہاتھ ناب کے جنہ دول بکی بکول دی کبر پہ آئیے روکیا دیئے غازی بچڑا تو زہرہ دی دو آدھا سارے زہرہ دی کبر دی آتھنا کے وانا کر غازی آدھے کیڑا باتا حال گئیے زہرہ دی کا درج ڈمہ پہ یادی آئی تیرے جین آجے کوئی آئے قید کرے چاپاک باتو ماتام آئے اوہ دیئے ویسے نکیل جنازہ آئے غیرت دا جاس تیری کیا زندگیے بیویا دیئے جے لڑان بنو شیرت ماتام درج ڈمہ پڑھ دیا ہموال کنی رو کیا دیئے تیری طاقے تینا لکے آئے وطانیوں کو پیا ٹردائی بھتا رنبی دا پور امان محور زندگی دا کوئی پتا نہیں کال اور روشی جیڑا کال ہوسی دعا منگو شالہ کوئی کسے دو وطانہ چھوڑاوے ایو ٹائم آجر بلے حسین مدینے دیا گلیاں چھوڑا ہاں منظر کیڑا بدور گا دیا این ودا کردائے نان کی آئے گلیاں وے چاترے سال دی دھینو آئے اوچا کے سیادہ دیم میں کسنے کربل بس یعلم اللہزین ظالمو